بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قصہ ہے ایک سیزادے کا جو کہ ایران میں اقامت پذیر تھے ان کو الہام ہوا کہ تم برے صغیر چلے جاؤ اور وہاں جا کے تبلیغ دین کا کام کرو ہوا ہی ان کے یہ آگئے اس دوانے میں ہندوستان کا تو وہ نام نہیں تھا نا صرف برے صغیر تھا وہ آگئے اور آکے اچھا خواب میں ان کو اجمیر کی پہاڑی بھی دکھا دی گئی تھی کہ یہاں تمہیں جانا ہے یہاں تمہیں اپنا پڑاؤ دال جانا ہے چنانچہ جب وہ آگئے تو پھر پہاڑی ویران تھی دور دور تک آبادی کا نشان نہیں تھا لیکن دور دور کچھ گاؤں تھے اور پھر انہوں نے پہاڑی پر اپنا مسکن بنایا پہاڑی کے دامن میں ایک جھیل تھی جس کا نام ہے جھیل انا ساگر سیکڑوں برس سے آج بھی ہے وہ چنانچہ یہ آگئے اور آکے انہوں نے اپنی ککیاں بنا لی اب جب یہ آگئے تو خدا کی مخلوق بھی ادھر ادھر سے ان کے پاس آنے لگی اللہ نے بھیجا ہی اس نیویا تھا نا مجبور مخلوق کی مدد کیلئے چنانچہ جب یہ آئے دور آنے لگے ان کے پاس اور باکشاہ وقت جو تھا وہ تھا پرخبی راج یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے جو انڈیا کی حسٹی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پرخبی راج کتنا سرکش اور کتنا زوراور باکشا تھا جب یہ آگئے تو انہوں نے جب شروع کیا اور ان کے پاس مخلوق آنے لگی اللہ کے ابھی تو دین کا قبلی نہیں شروع کی تھی ابھی تو صرف خدا کی مجبور مخلوق کی مدد کر رہے ہیں کسی سے نہ اس کا نام پوچھتے تھے نہ پتا پوچھتے تھے نہ قبیلہ پوچھتے تھے نہ ذات پات پوچھتے تھے اور اس کی مدد کر دیتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے کہ بادشاہ کو پرخبی راج کو بہت ناگوار گزرا اور ایک دن اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اس درویش سے کہو کہ یہ اپنا ٹھکانہ شہر سے باہر بنائے سپاہی آئے انہوں نے کہا اللہ کے ولی نے کہا کہ میں تم سے کیا علاقہ نہیں رکھتا ہوں کوئی تم جاؤ وہ مانے نہیں اور کہا کہ تمہیں گوٹیا تو خالی کرنی پڑے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کٹورا پانی تو لے گی وہ اترے اپنا کٹورا لے کر اور جھیل میں کٹورا ڈالا اور ایک کٹورا پانی لیا کٹورا جیسے ہی لیا پانی کا اثر بھرا ویسے ہی پوری جھیل خوشک ہو گئی سپاہیوں کے تو اورسان پتہ ہو گئے وہ تو بھاگ کرے ہوئے اور جا کے انہوں نے پرخبی راج سے کہہ دیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے اور ہم تو اب نہیں جائیں گے وہ ڈر گئے اب پرخبی راج سوچنے لگا کہ کیا ان کا انتظام کیا جائے تو اس کے محل میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جادو گھر بھی رکھے جاتے تھے اپنی جوراوری دکھانے پر نجومی بھی رکھے جاتے تھے تو جو جادو گھر تھا جو سب سے بڑا جادو گھر تھا اس کا نام تھا جوگی پال تو یہ پرخبی راج نے جوگی پال کو بھیجا یہ بتا دوں کہ یہ بزرد جو تھے مشہور زمانہ بزرد ہیں تھے اور ہیں اور جب تک دنیا قائم اور دائم ہے یہ بھی ان کا بھی مزار مبارک اسی طرح سے مر جائے خلاف ہے تھا ہے اور رہنے گا اب وہ آیا جوگی پال اور اس نے کہا کہ اپنی جوراوری دکھانے لگا تو آپ بھی تشریف لے آئے اور کہا ٹھیک ہے تم اپنا وہ کرو کرتا بھی کھاؤ کیا کیا اس نے کچھ انتر منتر جانتر جو ہوتے ہیں ان کے وہ پڑھے اور اس کے ساتھ وہ ہوا میں بلند ہونے لگا جادو کے زور پر وہ بلند ہوتا گیا اور پاجہ جی دیکھتے رہے مسکراتے رہے اس کے بعد جب وہ ایک خاص بلندی پر پہت گیا تو پاجہ جی نے کیا کیا کہ اپنی کھڑامیں جو پہنتے تھے ان کو حکم دیا اور وہ کھڑامیں ہوا میں اڑی اور اس کے سر پہ اتنی کھڑامیں پڑھیں اتنی کھڑامیں پڑھیں کہ وہ نیچے آ گیا توبہ تلہ کر کے نیچے آ گیا اور خوضہ جی کے روایے تھے کہ خوضہ جی کے قدموں میں گر گیا اور اسلام دے آیا یہ بہت بڑا ایک موجزہ تھا خوضہ جی کے ہاتھوں اور کیونکہ جوگی پال کا ایک خاص سرین مقام سا ہے جب جوگی پال نے اسلام قبول کیا تو اس کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائے ہیں اور وہ شکست خوردہ ہو گیا اور اس نے اب سوچا کہ اب میں کیا طریقہ خیار کروں کہ اس درویش کو شہر سے نکالوں لیکن اللہ تو اللہ ہے لیکن اللہ کی چال اس نے خود کہہ دیا واللہ خیر الما کرین اس نے پھر شرارتیں شروع کر دی دوسرے قسم کی تو پھر ایک دن یہ ہوا کہ لشکر آیا ایک سلڑائی کرنے کی لئے لڑائییں بھی تو چلتی تھی اس کے اقتدار کے لئے اور جس نے بھی پھر سوی راج نے بھی پوری تیاری کر لی لڑائی کرنے کی لیکن جب مرید آئے فاجہ جی کے پاس اور مریدوں نے کہا کہ اب تو وہ بلکل تیار ہے حملے کے لئے تو فاجہ جی نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے سکرد کر دیا خوج کے اور اس فال کے بعد تیسرے لئے وہ دشمن کی فوج کے ہاتھوں مارا گیا فاجہ جی آج بھی زندہ ہیں دیکھئے کہ کرامات ان سے منصور ہیں ان کا مذہب رہلا ہا رہا ہے اور ان کے قبر پر کے تقیئے پر لکھا ہے کہ میرے اجداد اس پانی کے مہتاد نہیں تھے کربلا میں لیکن انہوں نے دین کی بقا کی خاطر اپنی پیاسی گھردنیں کٹوا دیو تو یہ ایک بھر جو یہی انٹرنیٹ پر میں نے دیکھا یوٹیوب دیکھی کہ وہ بڑے شکلے سے کہہ رہے تھے محفل میں بیٹھے ہوئے کہ شیوں نے اپنا بنا لیا ہے ان کو فاجہ جی کو کاش وہ اگر فاجہ جی کا شجرہ پہتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ کتنے قریب سے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں وہ اور یہ سلسلہ جا کے ملتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصبہ مبارک سے بس میری اتنی پوسٹ تھی اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے کہ ہم مسلمان ذات پاتھ کے بنجھنوں میں نہ پڑھیں فرقواریت کے بنجھنوں میں نہ پڑھیں سننی شیعہ کے دائرے سے نکل آئیں اور ایک گوسرے کا خیال کریں وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والا خیر المسکلین وآلہ التیبین قاہرین اپنی میزبان کو اجازت دیجئے خدا حافظ بی امان رب العالمین آپ